نیکسٹ آپ کو ٹاپک ہے اور ٹاپک ریلیٹ کرتا ہے مائکروسکوپ سے اور ٹائپس آف مائکروسکوپ دیکھیں پہلے ہم دیکھیں گے مائکروسکوپ ہے کیا پھر ہم دیکھیں گے اس کی ٹائپس کتنی ہیں لائٹ مائکروسکوپ، الیکٹرون مائکروسکوپ، لائٹ مائکروسکوپ کو ڈسکور کس نے کیا الیکٹرون مائکروسکوپ کو کس نے ڈسکور کیا الیکٹرون مائکروسکوپ کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں اور وہ کام کیسے کرتی ہیں کسی بھی object کے size کو بڑھا کرنے کے لیے so microscope is an instrument that is used to increase the instrument use to increase the apparent size کونسے size to increase apparent size of an object کسی بھی object کے size کو بڑھا کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں microscope استعمال کر لیتے ہیں اب microscope ہم استعمال کرتے ہیں چند ایک چیزوں کو study کرنے کے لیے جیسا کہ اگر مجھے کوئی microscopic organism study کرنے ہیں ایسا جاندار جب کو آپ عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ان organism کو کیا نام دیں گے microscopic organism جیسا کہ bacteria viruses ان کو study کرنے کے لیے آپ ہمیشہ کیا استعمال کریں گے microscope استعمال کریں گے اسی طرح اگر ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں types of microscope کی دو types ہوں گی ایک ہوگی آپ کے پاس light microscope دوسری ہوگی electron microscope چند ایک point آپ کو یہاں سے تیار کرنے ہیں اور یہ terms mcqs میں پوچھ جائیں گی اور کچھ نہیں ہے دیکھیں نام سے ہی پتہ چل رہا ہے microscope تو سمجھ میں آگا کہ چیزوں کے size کو بڑھا کرے گی اب ایک ایسی microscope جس کے اندر کیا چیز استعمال ہوگی light کیا چیز استعمال ہونی ہے light استعمال ہونی ہے اس مائکروسکوپ کو کیا نام دیں گے light microscope تو آپ کے پاس point number پہلا بھی یہ آگیا کہ light is passed through the specimen کہاں سے پاس کرنی ہے specimen سے پاس کرنی ہے اب specimen ہوتا کیا ہے دیکھیں بچے کوئی بھی چیز جس کو آپ study کرنے والے ہیں آپ study کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بارک ہے بارک بولتے ہیں پودے کی چھال آپ کے پاس چھال ہے پودے کی آپ اس کو study کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ study کرنے کے لیے اس کو select کیا ہے وہ کیا کہلائے گا specimen کہلائے گا آپ study کرنے کے لیے کسی چیز کو observe کرنا چاہ رہے ہیں for example آپ پانی کو آپ نے طلاب سے پانی لیا ہے پاؤنٹ سے پانی لیا ہے آپ اس کو study کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں اب وہ جو پاؤنٹ سے پانی آپ نے لیا ہے وہ کیا ہے تو specimen کبھی بھی ایسی چیز جس کو آپ کیا کرنے والے ہیں observe کرنے والے ہیں یا جس کے اوپر آپ study کر چکے ہیں وہ آپ کا specimen ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو study کرنا ہے specimen کو تو ہم specimen میں سے کیا پاس کریں گے پہلے light پاس کریں گے suppose that یہاں پر آپ کا وہ specimen رکھا جائے گا ٹھیک ہے ادھر ایک لینز نیچے ہوگا ایک لینز ہماری جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کے قریب ہوتا ہے دو لینز ہوتے ہیں اس میں ایک لینز جو ہوگا وہ نیچے جانب آپ کا جو یہاں پر specimen پڑھا ہے ایک لینز specimen کے قریب ہوگا اس لینز کو نام دیں گے ہم objective لینز کا کیا نام دیں گے دیکھیں objective لینز ایک ایسا لینز جو object کے قریب ہے جو specimen کے قریب اس لینز کا نام کیا ہوگا اور جو دوسرا لینز ہوگا اس کو بولیں گے eyepiece لینز کیا نام دیں گے eyepiece لینز تو یہاں پر دیکھیں کتنے glasses استعمال ہوں گے lens استعمال ہونے two glass lens استعمال ہوں گے اور آپ کو یاد رکھنا ہے یہ جو two glass lens ہوں گے ان میں سے ایک آپ کے پاس ہوگا جس کو آپ نام دیں گے اوبجیکٹیو اور دوسرا آپ کے پاس ہوگا آئی پیس لینز ایک جو لینز ہوگا وہ ایمیج لے گا ایک لینز کیا کرے گا ایمیج کو تھوڑا بڑا کرے گا اور دوسرا لینز ہوگا وہ ایمیج کو میگنیفائی کرتا چلا جائے گا اب تیسرا پوائنٹ یہاں پر آگئے what is the micrograph دیکھیں کوئی بھی فوٹو جو ہم مایکروسکوپ کی مدد سے لیں گے ایک ایسی فوٹو جو آپ کس کی مدد سے لے رہے ہیں مایکروسکوپ کی مدد سے لے رہے ہیں اس فوٹو کو کیا نام دیں گے مایکروگراف what is micrograph کوئی بھی فوٹو جو مایکروسکوپ کی مدد سے لی جائے گے اس کو کیا کہیں گے مایکروگراف کا نام دیں گے point number four is اس کی میگنیفیکیشن پاور کیا ہوتی ہے دیکھیں جو پہلی مایکروسکوپ بنائی تھی اس کی میگنیفیکیشن پاور تھی آپ کے پاس three x to nine x لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں جو لائٹ مایکروسکوپ ہے یہ کس نے بنائی تھی یہ بھی زکریاس جانسن نے نے بنائی تھی زکریاس جانسن بنائی تھی یہ بھی اس نے بنائی تھی تیس کی میگنیفیکیشن پاور teriy positioned はquality 1500 ایکس 1500 ایکس کا مطلب کیا ہے یہاں پر 1500 ایکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مایکروسکوپ کسی بھی اوبجیکٹ کو اس کے اوریجنل سائز سے کتنے گناہ بڑھا کر سکتی ہے پندرہ سو گناہ کیا کر سکتی ہے بڑھا کر کے دکھا سکتی ہے اور اس کے جو ریزولیشن پاور تھی ڈائٹ ایس ڈیرو پوائنٹ ٹو مائکرو میٹر وہ گجھ لی تھی ڈیرو ٹو مائکرو میٹر یعنی کہ اگر دو اوبجیکٹ جن کے درمیان ڈیسٹنس ڈیرو پوائنٹ ٹو مائکرو میٹر سے کم ہوگا لائٹ مایکروسکوپ ان کے درمیان فرق نہیں کر پائے گی اگر دو اوبجیکٹ کے درمیان جو ڈیسٹنس ہے وہ آپ کے پاس ڈیرو پوائنٹ ٹو مائکرو میٹر سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے جو لائٹ مایکروسکوپ ہے وہ وہاں پر کام کرے گی سمجھ میں آگی بات اب جو دیکھیں اگر کتنا ہوگا 0.2 سے کم ہوا تو مایکروسکوپ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گی اب جو لائٹ مایکروسکوپ ہوتی ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں سب سے سمالسک بیکٹیریم کو سٹڈی کرنے کے لئے بھی اس سے کر سکتے ہیں ہمیں اس کی مجھے سے سب سے چھوٹا جو بیکٹیریا ہے اس کو بھی سٹڈی کر سکتے ہیں اور جو سب سے چھوٹا بیکٹیریا ہے اس کا نام ہے مائکو پلازم سب سے چھوٹے بیکٹیریا کے نام کیا ہے اور مائکو پلازم آپ لائٹ مایکروسکوپ کی مجھے سے سٹڈی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ لائٹ مایکروسکوپ کی ریزولیشن کے بالکل ایکول ہوتا ہے سمجھ میں آگی بات سائز آف تا مائکو پلازم ایز وہ بھی 0.2 مائکرو میٹر ہے اور جو ریزولیشن ویسے لائٹ مایکروسکوپ کی ہے وہ بھی کتنے 0.2 مائکرو میٹر اور ایک اور چیزہ آپ نے یہاں پر یاد رکھنا ہے 1 مائکرو is equal to 10 کے پاور ماینس 6 میٹر 1 مائکرو میٹر is equal to 10 کے پاور ماینس 6 میٹر آپ نے یہاں پر یاد رکھنا ہے چلیں یہ آپ کے آگے mcqs والے terms اب ہم چلتے ہیں درہ آگے الیکٹرون مائکروسکوپ کی مجھے سے دیکھیں الیکٹرون مائکروسکوپ ڈسکور کس نے کیا 1931 میں میکس نول انہوں نے یہ برلین کے اندر ڈسکور کیا تھا کام پر ڈسکور کیا تھا برلین کے اندر یہ ایک سیٹیز نیم ہے ان کے کنٹری کا ایک سیٹی نیم ہے برلین وہاں پر اس کو ڈسکور کیا گیا اور جو سب سے اڈوانسٹ فارم مائکروسکوپ ہے وہ کون سی ہے الیکٹرون مائکروسکوپ دیکھیں ایک ایسی مائکروسکوپ جس کے اندر آپ نے کیا استعمال کرنے ہیں لائٹ مائکروسکوپ میں کیا استعمال کی تھی لائٹ کیا استعمال کی تھی لیکن الیکٹرون مائکروسکوپ میں کیا استعمال کریں گے الیکٹرون تو دیکھیں الیکٹرون مائکروسکوپ میں ہم استعمال کر رہے ہیں بیم آف الیکٹرون ہم نے کرنا کیا ہے سیمپل آپ جس چیز کو بیٹا سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کا سپیسیمن ہے آپ اس سپیسیمن کو بھی ایک ایسی جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر ہوا نہیں ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے جو سپیسیمن ہے آپ کا آپ نے اس سپیسیمن کو کہاں پر پلیس کر دینا ہے ویکیوم چیمبر میں اور ویکیوم چیمبر بولتے ہیں جہاں پر ہوا مجود نہیں ہوتی پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے اس سپیسیمن کے سپیسیمن میں سے کیا کرنا ہے الیکٹرومگنیٹک لینز اس کے قریب ہوگا سپیسیمن کے قریب کیا لگا ہوگا الیکٹرومگنیٹک لینز ہوں گے دیکھیں سپیسیمن سپوز ڈیڈ یہاں پر آگئے بچی آپ کے پاس سپیسیمن میں کر لیتا ہوں یہاں پر یہ سپیسیمن سپیسیمن ہم نے رکھا ویکیوم کے اندر اس طرح سے اور پھر ہم نے اس ویکیوم کے اوپر رکھنے کے بعد اس کے اوپر کیا چیز گرادنی ہے بیم آف بیم آف الیکٹرون جب الیکٹرون کے بیم آپ نے گزارنی ہے یہاں سے الیکٹرون جو ہوں گے وہ اس سپیسیمن سے جا کے ٹکرائیں گے اس کے بعد ہم نے پیچھے یہاں پر ایک فوٹوگرافک فلم رکھ دینی ہے جس کے اوپر ایمیج بن سکے کیا بن سکے ایمیج بن سکے دیکھیں تو میں نے کیا کیا میں نے کہا الیکٹرومگنیٹک لینس ہوں گے بیم آف الیکٹرون استعمال ہوگی سپیسیمن میں سے بیم آف الیکٹرون پاس ہوگی اور اس کی جو ایمیج ہوگی وہ کام پر بنیں گے فوٹوگرافک فلم تو یہ آپ کے پاس بن گے فوٹو گرافک فلم بن گے جس کے اوپر کس چیز نے بننا ہے ایمیج نے بننا ہے اور ایمیج جو مایکروسکوپ کے مدد سے لیں گے اس سے کیا بولیں گے مایکرو گراف تو آپ نے کہنا ہے جو ہاں پر مایکرو گراف نے بننا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ایم سی کی اس کی جانب اور اس کے میکنفکیشن اور رازولیشن کیا ہوتی ہے دیکھیں اگر ہم اس کے میکنفکیشن کے بات کرتے ہیں الیکٹرون میکروسکوپ کی تو اس کی جو میکنفکیشن ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے 250,000 کا مطلب کتنا ہوتا ہے دھائی لاکھ یہ کتنے گناہ بڑا کر سکتی ہے دھائی لاکھ گناہ جو اوریجنل سائز ہو گئے نا اس سے دھائی لاکھ گناہ یہ بڑا کر کے دکھا سکتی ہے اسی وجہ سے یہ سب سے مارڈرن سب سے اڈوانسٹ مایکروسکوپ ہے اور پاکستان کے اندر صرف ایک مایکروسکوپ ہے جو الیکٹرون میکروسکوپ ہے اور اس کے اوپر بھی کام نہیں کیا جاتا کیونکہ ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود نہیں ہے جو الیکٹرون مایکروسکوپ کو سمجھتے ہوں اور اس کے اوپر کام کر سکتے ہوں اور وہ آپ اسلام آباد والے سائٹ پہ موجود ہے اب اگر ہم اس کے ریزولیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو ریزولیشن ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی 0.2 نانو میٹر یہاں پر میں نے کیا لکھا تھا 0.2 مایکرو میٹر 0.2 اس کی ریزولیشن تھی 0.2 مایکرو میٹر اس کی ریزولیشن کیا ہے 0.2 نانو میٹر تو صرف یونٹ کا فرق آ گیا ہے اور اور کوئی چیز میں نے چینج نہیں کیا 1 نانو میٹر سمجھ میں آگی بات تو ایم سی کے اس میں آپ نے یاد رکھنی ہے اس کی ریزولیشن پھر آپ نے یاد رکھنی ہے اس کی ریزولیشن اب الیکٹرون مایکروسکوپ کی بھی مزید دو ٹائپس ہیں ویسے تو تین ہیں تو میں تیسری بھی لکھ دیتا ہوں لیکن آپ نے صرف دو کرنی ہے آپ کے سلیمس میں دو ہیں تیسری جو ہے وہ ہے ریفلیکشن الیکٹرون مایکرو سکوپ پہلے کا نام ہوگا دیکھیں ٹرانس میشن الیکٹرون مایکرو ہم اس کو کیا نام دیں گے دیکھیں ٹرانس میشن کا ٹی الیکٹرون کا ای اور مایکروسکوپ کا ہم اس کو کٹھا کر کے کیا پڑھ سکتے ہیں ٹیم 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 بھی بول سکتے ہیں جہاں پر لفظ ٹیم لکھا ہوگا آپ نے سمجھا نگا کس مایکرو سکوپ کی بات ہو رہی ہے ٹرانس میشن الیکٹرون اس کی کیا لکھیں گے بھری سیم اس ایم سیم اس ای ای ایم سکیننگ الیکٹرون مایکرو اور اس کو کیا نام دیں گے آری ایم ریم الیک ریفلیکشن الیکٹرون مایکرو سکوپ اب ذرا سمجھیں ٹرانس میشن الیکٹرون مائیکرو سکوپ کیا ہے اور سکیننگ کیا ہے اور ریفلیکشن الیکٹرون مائیکرو سکوپ کیا ہوتی ہے دیکھیں ہمارے پاس بیٹا ایک سپیسمن ہے جس کو ہم سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس سپیسمن میں سے بیم آف الیکٹرون پاس ہو جاتی ہے ٹرانس میشن نکلا ہے لفظ ٹرانس میٹ سے کہاں سے نکلا ہے ٹرانس میٹ سے تو اگر جو بیم آف الیکٹرون ہے جیسا کہ دیکھیں یہاں پر ڈائیگرام دیکھیں بچے یہ آپ کے پاس ہے سپیسیمن ٹھیک ہے چلیں اس کو ہم ایسے بنا لیتے ہیں یہ سپیسیمن ہے اب یہاں سے بیم آف الیکٹرون آ رہی ہیں اگر جو بیم آف الیکٹرونز ہیں وہ اس میں سے پاس ہو جائیں پاس ہو جائیں اس الیکٹرون مائکروسکوپ کا نام کیا ہوگا ٹرانسمیشن الیکٹرون مائکروسکوپ تو ٹرانسمیشن الیکٹرون مائکروسکوپ ہمیں انٹرنل چیزوں کے بارے میں بتائے گی دیکھیں اگر میرے پاس مائکروسکوپ ایسی ہے جس میں بیم آف الیکٹرون آ رہی ہیں اور وہ اس کی سرفس سے ٹکرانے کے بعد واپس آ جائیں سرفس سے ٹکرانے کے بعد واپس آ جائیں اس الیکٹرون مائکروسکوپ کو کہیں گے اور سکیننگ الیکٹرون مائکروسکوپ ہمیں صرف سپیسیمن کی اوپر والی جو چیز ہوگی نا جو سرفیس ہوگی اسی کے بارے میں بتائے گی دیکھیں اگر سکیننگ الیکٹرون مائکروسکوپ میں استعمال کروں گا تو مجھے صرف اوپر والی چیزیں دکھائی دیں گی مجھے اس مارکر کے اندر جو فوم بغیرہ ہے وہ دکھائی لیکن جو ٹرانس میشن الیکٹرون مائکروسکوپ ہے اس کے مدد سے آپ اس کے اندر فوم بغیرہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ الیکٹرون مکمل طور پر کیا ہو چکے ہیں ٹرانس میٹ ہو چکے تھے پاس ہو چکے تھے اس کو کیا نام دیں گے ٹرانس میشن الیکٹرون مائکروسکوپ کا نام دیں گے اور جو ریفلیکشن مائکروسکوپ ہوتی ہے اس کو بھی ہم ایم ایج بغیرہ بنانے کے لیے اس کو میگنیفائی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہوگی بات یہاں سے دیکھ لیں آپ کا شارٹ کوئسن اور ایم سی کیوز کے ہیں پہلا شارٹ کوئسن آپ کا ڈیفرینشیئٹ بٹوین ٹرانس میشن اینڈ سکیننگ الیکٹرون مائکروسکوپ ایم سی کیوز آپ کا بن گیا میگنیفیکیشن اینڈ ریزولیشن اف الیکٹرون مائکروسکوپ ایم سی کیوز آپ کا بن گیا میگنیفیکیشن اینڈ ریزولیشن اف لائٹ مائکروسکوپ ڈسکوری اف لائٹ مائکروسکوپ ڈیک سیٹ یا آپ کا کام پر استعمال کر جائیں گے ایم سی کیوز میں استعمال کر جائیں گے یہاں سے کوئی لوگ پرشن وغیرہ نہیں بنتا